بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظر قام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آکے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی پاکستان کے اندر مغربی طاقتوں کی سادشیں تیز ہو چکی ہیں مغربی ممالک کی جانب سے خفیہ طاقتوں کی جانب سے پاکستان کے امن کو سلامتی کو اور اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے عربوں روپے بہائے جا رہے ہیں جی ہاں ناظر قام پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی کشیدگی ہے جو سیاسی انتشار ہے اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ مغربی طاقتیں ہیں وہ طاقتیں جو اس سے پہلے درجنوں مسلمان ملکوں کو تباہ کر چکی ہیں درجنوں مسلمان ملکوں کے اندر خانہ جنگی بھڑکا چکی ہیں وہی طاقتیں اب پاکستان پر حملہ آور ہو چکی ہیں ناظر قام قطع نظر اس سے کہ کون سی سیاسی پارٹی ٹھیک ہے اپوزیشن کا مدہ ٹھیک ہے یا پھر عمران خان کی جماعت کا موقف ٹھیک ہے قطع نظر اس سے اگر ہم پیچھے مشترکہ وجوہات کو ڈھونے اسباب کو تلاش کریں تو ہمیں وہی اسباب یہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں جو اسباب آج سے بارہ سال پہلے تیونس کے اندر دیکھے گئے تھے جو اسباب آج سے بارہ سال پہلے لیبیا کے اندر دیکھے گئے تھے جن اسباب کی وجہ سے شام کے اسی لاکھ سے زائد مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا وہی اسباب آج ہمیں پاکستان کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں وہ اسباب جن کے ذریعے سے مصر کے اندر ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا گیا اور وہ چیزیں اور وہ مسائل اور وہ اسباب جن کی وجہ سے آج یمن کے اندر خانہ جنگی ہیں اور آج عراق کے اندر بدمنی ہیں وہی ساری چیزیں ہمیں پاکستان کے اندر موجودہ سیاسی بہران کے پیچھے بھی نظر آ رہی ہیں یہ محض پاکستان کی سیاست کے اندر انہی لڑائی نہیں ہیں اور یہ محض عمران خان کو ہٹانے کی لڑائی نہیں ہیں اور یہ محض پاکستان کے اندر حکومت کو چینج کر کے اپوزیشن کی اختیدار یا اپوزیشن کو حکومت دینے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے گہری سادشیں ہیں وہ گہری سادشیں جن سے پاکستان کی قوم بدقسمتی سے غافل ہیں اور وہ آرزی مفادات کو دیکھ کر اور وہ کچھ ستھی قسم کے مسائل کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ ہاں پاکستان کی اندر اگر عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو پاکستان ایک مرتبہ پھر اچھا ہو جائے گا اور پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے ناظرین کام جو نعمتیں اللہ رب العزت کی جانب سے دی جاتی ہیں جب ان نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ازمائشوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ناشکری کی جو سزا ہے وہ اس قوم کو ضرور دیتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے پاکستان پر کہ ستر سالوں سے دشمنوں کی سادشوں کا پاکستان مقابلہ کر رہا ہے سوویت یونین جیسے سرخ ریج کو پاکستان کی قوم نے شکست سے دوچار کیا اللہ کے فضل سے جو امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی جاریت تھی اس کو ناکام بنایا گیا اور اسی طرح سے بھارت جو وقتن پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں ان کی سادشوں کو ناکام بنایا پاکستان کے اندر آج لوگ ترقی کر رہے ہیں وہ لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا آج ان کے پاس پیسہ آ چکے ہیں وہ لوگ جو پہلے تعلیم سے محروم تھے آج وہ تعلیم سے منسلک ہو رہے ہیں وہ علاقے جہاں پر ترقیاتی کام نہیں تھے وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں بتدریج پاکستان آگے بڑھ رہا ہے امت مسلمہ کی قیادت کے لیے ایک مضبوط ملک اُبھر کر سامنے آ رہا ہے لیکن یہ ساری چیزیں غافل قوم کو حضم نہیں ہو رہی ہیں اور غافل قوم صرف ان سیاستدانوں کے چھوٹے ناروں پر اعتماد کر رہے ہیں جن سیاستدانوں نے ماضی کے اندر پاکستان کی سلامتی کو بیچا جن سیاستدانوں نے امریکہ سے پیسے لے کر سی آئیے کے ہزاروں ایجنٹس کو جہشتگردوں کو بلیک وارٹرز کو پاکستان کے اندر نہتے شہریوں کا خون بہانے کے لیے انہیں ویزے جاری کیے وہ لوگے جنہوں نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے چنگل کے اندر پھنسایا جنہوں نے پاکستان کے اوپر کرزے چڑھائے یہ لوگے ان سیاستدانوں کے چھوٹے ناروں کے اندر آ چکے ہیں جس کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے اور ایک ایسی پکڑ جس سے پوری قوم متاثر ہو سکتی ہے لہٰذا نازوی کام ہمیں ان اسباب کو سمجھ رہے ہیں پسے پردہ جو کہانی ہیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے اور کون ہے جو پاکستان کے اندر سیاسی افراد تفریح پھیلا رہا ہے نازوی کام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت تحریک انصاف کی حکومتیں جو وعد عوام سے کر کے آئی تھی ان کو پورے نہیں کر سکی ہے اور جو کچھ عوام کو ریلیف دینا چاہیے تھا عالمی سطح پر جو مہنگائی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی عوام کو مہنگائی میں ریلیف دیا جا سکتا تھا اور بہت سارے اچھے کام تھے جو موجودہ حکومت کر سکتی تھی لیکن وہ نہ کر سکی جو غلطیاں ہیں جو خامیاں ہیں ان کا اعتراف ضرور ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملک کو خانہ جنگی کے اندر دھکیل دیا جائے عوام کو آپس میں لڑا دیا جائے اور پاکستان کے پورا من شہروں کا آمن تباہ کر کے بدمنی سے دوچار کر دیا جائے اور دشمن طاقتوں کے خفیہ منصوبے پایا تکمیل تک پہنچائے جائیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے لہٰذا ناظریکام یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ تیونس کے اندر جو عرب بہار شروع ہوئی تھی عرب سپرنگ شروع ہوئی تھی اس کے پیچھے مخاصد کیا تھے جی ہاں ناظریکام تیونس کے اندر جو عرب بہار شروع ہوئی تھی اس کے پیچھے جو مین سبب تھا جو بڑا مرکزی سبب تھا وہ مہنگائی تھی وہ بے روزگاری تھی اور وہ اس وقت کے جو حکمران تھے زین العابدین ان کے خلاف عوام کو اپوزیشن کی جانب سے مشتعل کیا گیا کہ ہاں زین العابدین کا تختہ اُلڑ دو میں یہ نہیں کہتا کہ زین العابدین ٹھیک تھا یا غلط تھا اس نے کئی سال اختدار پر قبضہ کیا رکھا عوام کے حقوق چھینے اور مغربی ممالک کے چنگل میں پھنس کر عوام کو رڈیف نہ دے سکا جس کی وجہ سے اس کے خلاف بغاوت ہوئی لیکن ناظرین کا مین سبب مہنگائی تھی مین سبب چیزوں کا بڑھنا تھا اور اس میں اضافہ ہونا تھا پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے وہ اپنے آپ کو آگے لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد پورا تیونس جل جاتا ہے اور تیونس آج بارہ سال کے بعد بھی ناظرین اکرام اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا ہے آج بھی وہاں پر بدامنی ہے آج بھی وہاں پر احتجاج ہے اور آج بھی وہاں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ باتیں آپ خود جا کر آج تیونس کا میڈیا کھول کر دیکھیں آپ کو ساری چیزیں آج بھی نظر آئیں گی ناظرین کام اسی طرح سے آپ لیبیا کو دیکھ لیں مامر کذافی جیسا حکمران جو پچھلے چالیس سالوں سے لیبیا کا حکمران تھا جس نے لیبیا کی عوام کو اتنا امیر کر دیا تھا کہ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے نوکریاں کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی حکومت کی جانب سے اتنا پیسہ لوگوں کو دے دیا جاتا تھا لیکن پھر کیا ہوا کہ لوگوں کو ورغلایا گیا لوگوں کو اکھٹا کیا گیا کہ اس کی حکومت کا تختہ الٹا جائے یہ عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے چنانچہ ناظرین کام آج مامر کذافی تو مارا گیا ہے اور مامر کذافی کا جو ملک ہے آج بھی جنگ کے اندر مبتلا ہے خانہ جنگی آج بھی وہاں پر موجود ہے ناظرین کام اسی طرح سے آپ مصر کی مثال لے لیں ڈکٹیٹر عبدالفتہ سیسی آج وہاں کا حکمران ہے اگرچہ اس سے پہلے وہاں پر جو حکومت تھی اس کا خاتمہ کیا گیا اور پھر محمد مرسی کا اقتدار آیا اور اقتدار آنے کے بعد ایک سال کے بعد امریکہ اور ان کی خفیہ طاقتوں نے محمد مرسی کا تختہ الٹ دیا اور آج بھی وہاں ڈکٹیٹر سیسی کی حکمرانی کے باوجود وہاں پر بدامنی ہے ناظرین کام یہی مثال آپ شام کو دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی مہنگائی کی وجہ سے اور بشار کا تختہ الٹنے کی وجہ سے لوگوں کو مشتعل کیا گیا لیکن نہ تو بشار ہٹا ہے اور نہ ہی لوگوں کو مہنگائی سے نجات ملی ہے نقصان کیا ہوا ہے کہ ایک کروڑ سے زائد جو شامی مسلمان ہیں وہ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں اور اسی طرح سے ناظرین کام دس سے بیس لاکھ شامی مسلمان تباہ و برباد ہو گئے ہیں آج شام پر کس کا قبضہ ہے روس کا ایران کا امریکہ اور یورپ کا ناظرین کام یہ چند ممالک ہیں جن کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں چنانچہ ناظرین کام آج پاکستان کے اندر جو مین سبب ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ ہاں اس حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے وہ یہی مہنگائی ہے وہ یہی بے روزگاری ہے اور وہی نارے ہیں جس سے پہلے لیبیا کے اندر دنیا نے دیکھے تھے ناظرین کام دراصل یہ تو ظاہری نارے ہیں جن سے عوام کو متاثر کیا گیا ہے اصل کہانی یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی امریکہ کو خفیہ طاقتوں کو یورپی مغربی طاقتوں کو آنکھیں دکھائی ان کا اقتدار ان سے چھین لیا گیا اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا یا دوسرے لفظوں میں ان کو ایسا غائب کیا گیا کہ ان کی زندگی بھی ان سے چھین لی گئی یہ امریکہ یورپ اور مغربی طاقتوں کی عادت رہی ہے اور یہی ان کا وطیرہ رہا ہے اگر آپ ان کی غلامی کریں گے اگر آپ ان کی باتیں مانیں گے تو آپ بچ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو آنکھیں دکھائیں گے تو آپ نہیں بچ سکتے ہیں یہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے چنانچہ ناصرکہ میں آپ کے سامنے کچھ ایسی مثالیں تاریخ سے رکھتا ہوں جو موجودہ تاریخ سے منسلک ہیں جن کو سمجھ کر جن کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے ناظرکہ آپ نے سعودی عرب کے مقبول ترین بادشاہ شاہ فیصل کا نام زن رکھا ہوگا جنہوں نے دس سال سعودی عرب کی قیادت کی اور اپنے زمانے کے اندر سعودی عرب کو مسلمانوں کا ایک طاقتور ملک بنایا جنہوں نے فلسطین کی ازادی کے لیے اسرائیل کے یہودی اور مغربی طاقتوں کے خلاف جنگ بھی شروع کی جنہوں نے فلسطین کی ازادی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور جب امریکہ نے یورپ نے بدماشی شروع کی تو شاہ فیصل نے انہیں دھمکیاں دی کہ تمہارے جہاز ریڈ سی سے نہیں گزر سکیں گے باہر احمر پر ہمارا کنٹول ہے اور اسی طرح سے ہم تمہیں پیٹرول نہیں دیں گے جس کی وجہ سے تمہارا ملک دیوالیا ہو جائے گا اور تم ترقی یا اپنے ملک کو نہیں چلا سکو گے ناظرکہ آپ شاہ فیصل نے امت مسلمہ کے غلبے کے لیے جو پیغام امریکہ کے خلاف دیا اس کی سزا اس کو یہ دی گئی کہ اس کے اپنے ہی سگے بھتیجے سے شاہ فیصل کو گولی مار کر اختیار سے نہ صرف ہٹایا گیا بلکہ اس کی زندگی کا بھی خاتمہ کر دیا گیا یہ کس وجہ سے ہوا کیونکہ انہوں نے امریکہ اور یورپی طاقتوں کی باتیں نہیں مانی ان کو آنکھیں دکھائیں ناظرکہ ہم آگے چلتے ہیں صدام حسین کا نام آپ نے سن رکھا ہے صدام حسین عراق کے طاقتور حکمران تھے عرب دنیا کے مسلمان دنیا کے ایک ایسے حکمران تھے جن کے بارے میں مسلمانوں کو فخر ہوتا تھا کہ کم از کم کوئی تو ایسا حکمران ہے جو امریکہ اور یورپی مالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے صدام حسین نے امریکہ کو یورپ کو آنکھیں دکھانا شروع کی اور ان کی باتیں ماننے سے انکار کیا تو پھر کیا ہوا صدام حسین کو غیر قانونی ایٹمی ہتیاروں کا کیمیای ہتیاروں کا الزام لگا کر اس کا اقتدار اسے چھین لیا گیا عراق پر حملہ کر دیا گیا عراق پر قبضہ کر لیا گیا اور یہاں تک کہ صدام حسین کو فانسی پر چڑھا دیا گیا اور پوری دنیا آج صدام حسین کو یاد کرتی ہے خود عراق والے یاد کرتے ہیں کہ لیڈر تھا تو ایسا تھا لیکن آج عراق جل رہا ہے وہاں پر امن نہیں ہے ناظرکہ ہم آگے چلتے ہیں معامر کذافی کا نام آپ نے سن رکھا ہے لیبیا کے طاقتور حکمران تھے انہوں نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں امریکہ کی باتیں ماننے سے انکار کیا ان کا اقتدار ان سے چھین لیا گیا اور اے کے جو مسلح حجوم تھا اس کے تحت معامر کذافی کو قتل کروا دیا گیا ناظرکہ ہم آپ نے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر جنرل زیاء الحق کا نام سن رکھا ہوگا ناظرکہ ہم ان کی جو غلطیاں تھی وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن آج بھی جن لوگوں نے جنرل زیاء الحق کا زمانہ دیکھے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ان کا دور اچھا تھا کیا انہوں نے اچھے اقتامات کیے تھے کیا وہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے اچھے اقتامات کر رہے تھے تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ ہاں واقعی وہ لیڈر تھا اور واقعی وہ پاکستان کا محبت وطن تھا لیکن ناظرکہ ہم جب امریکہ کا انہوں نے جب امریکہ اور جورپی طاقتوں کو آنکھیں دکھانا شروع کی تو ان سے ان کا اقتدار چھین لیا گیا اور انہیں ایک بم تھماکے کے اندر شہید کروا دیا گیا ناظرکہ ہم آگے چلتے ہیں آپ نے یاسر عرفات کا نام سن رکھا ہوگا فلسطین کے مخبول ترین لیڈر تھے جو اسرائیل اور امریکہ کے خلافے کھلے عام تقاریر کیا کرتے تھے لیکن پھر سادش کر کے ان کو زہر دلوا دیا گیا اور ان کا اقتدار ختم کروا دیا گیا کیونکہ وہ امریکہ اور جورپ کی باطن نہیں مان رہے تھے اسی طرح سے ناظرکہ ہم آپ نے ابھی حال ہی میں پاکستان کے پڑوسی ملک افغانستان کو دیکھ رکھا ہے کہ افغانستان کے اندر ملہ عمر مچاہد رحمہ اللہ کی حکومت تھی جنہوں نے اسلامی آئیڈیل نظام حکومت افغانستان کے اندر متعارف کروایا تھا لوگوں کو خوشحالیاں دی تھی دور دراز سے مسلمان افغانستان آ کر دیکھا کرتے تھے کہ یہ حکومت ہے کیسی کیا واقعی خلافت راشدہ کی عادے تازہ ہو گئی ہیں لیکن امریکہ نے ایک چھوٹا الزام لگا کر جو ملہ عمر کی حکومت تھی اس کو نشانہ بنانا شروع کیا پلان بنائے منصوبے بنائے کہ اگر ملہ عمر کی حکومت کامیاب ہو جاتی ہے کہ دنیا کے دیگر مسلمان ملکوں کے اندر بھی پھر یہ اسلامی نظام رائچ ہونا شروع ہو جائے گا مغرب کا جمہوری جو نظام حکومت ہے جو ایک گندی جمہوری نظام حکومت ہے جس کے اندر لوگوں کو اپنا غلام بنائے جاتے ہیں تو یہ پھر دنیا سے ختم ہو جائے گا چنانچہ ملہ عمر مجاہد رحمہ اللہ کے خلاف اسامہ بن نادن کا پریشہ ڈالا گیا کہ ہمیں یہ شخص چاہیے جب انکار کیا گیا تو ملہ عمر مجاہد رحمہ اللہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا اور بیس سال امریکہ نے جاریت کی اور افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ناظرین کام وجہ کیا تھی کہ امریکہ کو یورپی طاقتوں کو آنکھیں دکھائیں اسی طرح سے ناظرین کام آپ جانتے ہیں عمر البشیر جو سوڈان کے ایک فوجی ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے پچھلے پندرہ سال بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ وہ انیس سو نوے کے بعض اقتدار میں تھے اور ابھی چند سال پہلے بیس سال سے زائد عرف سے تک وہ اقتدار میں رہے ہیں انہوں نے امریکہ کی باتیں ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں لیکن پھر ان کے خلاف فوجی بغاوت کروائی گئی اور وہاں پر انتشار پھیلایا گیا اور فوجی مارشلہ لگ گیا اور عمر البشیر کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا اور آج سوڈان کے اندر روزانہ لوگ مارے جاتے ہیں احتجاج ہوتے ہیں فوج اور عوام کے درمیان چھڑپے ہو رہی ہیں ناظرین کام آپ نے محمد مرسی کا نام سن رکھا ہے ایجیپٹ کے مصر کے مخبول ترین لیڈر تھے اخوان المسلمین کے پہلے سربراہ تھے اور مصر کے پہلے منتخب صدر تھے انہوں نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ آج کے بعد ہمارا دستور یہ ہوگا قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہی عمل کریں گے نہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے نہ امریکہ کے سامنے جھکیں گے اور نہ ہی یورپ کی باتیں مانیں گے لیکن محض ایک سال کے بعد بغاوت کروا کے ان کا اقتدار ختم کر دیا گیا انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کے ساتھ ان کے دیگر ساتھیوں کو جیلوں میں پھانسیوں پر چڑھا دیا گیا اور آج مصر کے اندر بدمنی ہے انتشار ہے ناظر اکام اسی طرح سے آپ نے ملیشیا کے ڈاکٹر مہتیر محمد کا نام سن رکھا ہے ڈاکٹر مہتیر محمد مسلمانوں کے مقبول ترین لیڈر رہے ہیں اور اب بھی وہ زندہ ہیں اور مسلمانوں کے طویل ترین عمر والے وزیر آزم بھی کسی ملک کے وہ رہ چکے ہیں ناظر اکام ان کی چھانوے سال تقریباً عمر ہے اور وہ اپنے اقتدار کی اندر ملیشیا کو مسلمان دنیا کا ایک طاقتور ہے اور ایک ترقی یافتہ ملک بنا چکے ہیں ان کے جو انقلابی اقدام تھے ان کی وجہ سے آج ملیشیا دنیا کا ایک طاقتور ملک ہے ناظر اکام ڈاکٹر مہتیر محمد چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا الہدہ سے ایک گروپ ہونا چاہیے مسلمان باہمی کرنسی سونے چاندی کے اندر تجارت کریں مسلمان دنیا کے اندر غلبہ حاصل کریں اور وہ فلسطین کی ازادی کی بات کرتے تھے ان کی کوئی تقریب اقوام متحدہ میں ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے فلسطین کا مخبوضہ کشپیر کا افغانستان اور دیگر مسلمانوں کا نام نہ لیا ہو ناظر اکام امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع کی مسلمانوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا تو ان کا اقتدار ان سے چھین لیا گیا اور ان کی حکومت کا خاتمہ کروا دیا گیا طیب اردوان کو آپ جانتے ہیں ترکی کے مقبول ترین لیڈر ہیں بیس سال سے اقتدار کے اندر ہیں ترکی کو اسلامائیزیشن کی طرف لے کر گئے ہیں امریکہ اور یورپ کے خلافے واضح بیانات دیئے ہیں اسرائیلی وزیر آزم کو اس کے مو پر دنیا کا قاتل دیشتگت وزیر آزم کرا دیئے ہیں اور ایسے ایسے اقتامات کی ہیں جس سے امریکہ اور یورپ کی سادشیں ناکام ہوئی ہیں امریکہ کو وہ آنکھیں دکھاتے رہے ہیں بار بار دکھاتے رہے ہیں لیکن امریکہ ان کو بھی اقتدار سے ختم کرنے کے لیے فوجی بغاوت کرواتا ہے مارشلہ لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ تو طیب اردوان کی بہترین حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے ان کا اقتدار بچ گیا ورنہ آج اردوان کا بھی نام و نشان ترکی کے اندر نہ ہوتا ناظرین کام اسی طرح سے بہت سے دیگر ممالک بھی ہیں جنہوں نے جو امریکہ ہے یورپ ہے ان کے سامنے ان کو آنکھیں دکھانا شروع کی تو ان کا اقتدار ان سے چھین لیا گیا اب آتے ہیں پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کی طرف پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہو سکتا ہے ہر انسان کے اندر خامیہ ہوتی ہیں ہر انسان کے اندر جو خوبیہ ہیں وہ بھی ہوتی ہیں لیکن یہ بات واضح ہے کہ ماضی کے حکمرانوں کی بنسبت عمران خان کا دور پاکستان کے لیے نہایت اچھا اور بہترین دور ثابت ہوئے ہیں کیونکہ اس دور کے اندر پاکستان عالمی سطح پر ایک خوددار ملک بن کر ابرے ہیں بہت سے ایسے بڑے بڑے کارنامے ہیں وزیر آزم پاکستان عمران خان کے جن کو اچھے الفاظ میں یاد رکھا جا رہا ہے اور یاد رکھا جائے گا اور یہ وہ کارنامے ہیں جو مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر تفصیل بتاؤں گا کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان کے کون سے اچھے اختامات ہیں خوبیہ بھی ہیں خامیہ بھی ہیں ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس دور کے اندر پاکستان کو بہت سے بڑے بڑے فائدے ملے ہیں اور ساڑھے تین سالوں کے اندر پاکستان نے ترقی کا ایک نیا سفر شروع کیا ہے امریکہ کو انکار کیا گیا کہ آپ کو افغانستان کے اندر حملے کرنے کے لیے پاکستان اپنی سرزمین نہیں دے سکتا ہے فوجی اڈے آپ کو نہیں دے سکتا ہے امریکہ کو یہ کہا گیا کہ امریکہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم امریکہ کی ہر بات مانے اور امریکہ کی پالیسیاں مانے امریکہ نے کہا کہ چائنہ کے ساتھ پاکستان تعلقات ختم کرے امریکہ نے پریشہ ڈالا کہ روس کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں پاکستان ختم کرے اور رشیہ اور جوکرین کی جنگ میں امریکہ کا پاکستان واضح طور پر ساتھ دے اور اس کے علاوہ ناظرین کام بہت سے دیگر مسائل ہیں جن میں امریکہ نے پاکستان سے مدد مانگی لیکن پاکستان نے انکار کر دیا وزیر اعظم پاکستان بھی مہتیر محمد کی طرح شاہ فیصل کی طرح مسلمانوں کا ایک بڑا بلوک بنانا چاہتے ہیں وہ ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی قانون بنانا چاہتے ہیں وہ مغرب کے اندر جو مسلمانوں کی دشمنی ہے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف جو گستاخانہ خاکوں کا وہاں پر بار بار سامنے آ رہا ہے اس حوالے سے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے مغرب کو پتا چلے ان کی عوام یہ جان سکے کہ اصل میں رحمت اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی یہ وہ اقدامات تھیں جو امریکہ کو حضم نہیں ہیں اور پاکستان جو ماضی کے اندر ہے امریکہ یورپ اور ان کا غلام رہا اور ان کی باتیں مانتا رہا اس کی سر بلندی کے لیے اور امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت عمران خان نے کی ہے یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج امریکہ اور ان کے اتحادی اور خفیہ طاقتیں امران خان کا اقتدار ختم کروانے پر تلی ہوئی ہیں اور ناظرین کام صرف ان کے اقتدار ختم نہیں کروانا ہے بلکہ ان کے اقتدار کے بعد اس ملک کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا ہے جیسا افغانستان کے ساتھ کیا گیا جیسا عراق کے ساتھ شام کے ساتھ ہے لیبیا کے ساتھ تیونس کے ساتھ ہے مصر کے ساتھ کیا گیا سوڈان کے ساتھ کیا گیا لیکن اب اس غافل قوم کو جاکنا ہے اس غافل قوم کو بیدار ہونے ہے کہ مغربی طاقتوں کی استادشیں سمجھیں بیدار ہو جائیں پہچانے کے اصل دشمن ہیں کون ناظرین کام میں اس بات میں نہیں جاتا کہ پچھلے ساڑھے تین سالوں کے اندر ملک کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور کیا نہیں ہوا اپوڈیشن نے ماضی کے اندر کیا کیا اس پر لمبی ڈیویٹ ہو سکتی ہے اور کئی کئی گھنٹوں پر بات چیت ہو سکتی ہے ماضی کے ادوار کا معاظنہ پچھلے تین سالوں سے کہہ جا سکتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان دہشتگردی سے پاک ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر الحمدللہ دھماکے بند ہو چکے ہیں کوئی امریکی ایجنٹ نہیں ہے کوئی امریکہ کا فوجی اڈا نہیں ہے کوئی امریکہ کا ڈرون حملے کرنے کی جرت نہیں ہے اور اسی طرح سے پاکستان کی خارجہ پولیسی ازاد ہے کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں جس سے پاکستان کی سلامتی کو دعو پر رکھا گیا ہو لیکن پھر کس وجہ سے اس ملک کو عدم استحکام کی طرف لے کر جائے جا رہا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ خفیہ طاقتوں کی ایمان پر جو اپوڈیشن کے لیڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو یورپ کو پاکستان کی وزیراعظم نے انکار کیوں کیا ہے وہ ہمارے اچھے دوست ہیں ان کو اس طرح سے نراز نہیں کرنا چاہیے تھا ناظریکام عوام کو یہ باتیں سمجھنا ہے کہ پسے پردہ کہانی کیا ہے پسے پردہ حقائق کیا ہیں آپ کو پاکستان کا میڈیا سچ نہیں بتائے گا یہ وہ میڈیا ہے ناظریکام جو امریکہ سے پیسے لیتا تھا جو یورپ سے پیسے لیتا تھا اور یہ پیسے لے کر پاکستان کے اندر فہاشی اور یعنی بے حیائی انجیوز کے ذریعے سے پاکستان کے اندر ہمجنس پرستی اور دیگر قوانین کیلئے سرگرم ہے یہ وہ میڈیا ہے جو عورت مارچ کے ذریعے سے مسلمانوں کی اقدار کو روندنا چاہتے ہیں ناظریکام جو وہ میڈیا ہے جو بھارت کے مودی کے گیت گاتا تھا اور ان کو تکلیف ہے کہ آخر ان کو حکومت سے جو پیسہ مفت میں ملا کرتا تھا وہ کیوں بند ہو گیا ہے ان کو تکلیف ہے کہ آخر جو امریکہ اور یورپ اور انجیوز کے ایجنڈے ہیں ان کے آگے بل کیوں باندھیا گیا ہے بند کیوں باندھیا گیا ہے اس لیے یہ حکومت کے خلاف ہے اور عوام کی غلط انداز میں ذہن سازی کر رہے ہیں ناظریکام ہمیں یہ باتیں سمجھنا ہے اگر یہ غافل قوم اسی طرح سے غافل رہے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ناشکری کی سزا ہے وہ ضرور اسے ملے گی ناظریکام ہمیں اللہ رب العزت کی نعمتوں کو سمجھنا ہے ان کی قدر کرنی ہے اور ان کو دیکھنا ہے اگر ناقدری کی جائے گی تو پھر اللہ رب العزت کی سزا بہت سخت ہوتی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ اللہ رب العزت کا یہ واضح فرمان موجود ہے لہٰذا یہ باتیں ناظریکام دیگر لوگوں تک آپ پہنچائیں آپ کی ذمہ داری ہے اور دیانت داری کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا ذمہ داری ہے تاکہ قوم کو جگایا جائے متحد کیا جائے اب تک کے لئے تہیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ